ڈاکشراک بڑے مزیدار سب مزیدار سی ٹاپکس ہیں اب آپ لوگوں نے مجھے خود بتانا ہے وہ ڈایگرام کو جو میں ادھر بتا کیا کہ اگر اگر ایسے بلاک ہو گیا ہے جو ابھی میں کہانی بتا کے teaspoon میں telephone milyon بٹا ہے کس کی ہو ایک کام کرتے ہیں پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھ پوچھوں کہ کیا یہ ہونا چاہئے پھر آپ لوگ Mohain BYR dit ٹھیک ہے چلو چلو کام کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا نا ادھر ایک چھوٹی سی ڈیاگرام بھی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کر کے بنائیں چلو جی یہاں پہ کر کے بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی آپ کا ایسے نوڈ یہ تین انٹر نوڈل پاتھویز آ رہے ہیں ایوی نوڈ کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ایوی نوڈ سے بندل آف ہز نکل رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کا نام کیا ہے اس سے پھر آگے کیا بن رہے ہیں یہ پرکنجی بن رہے ہیں اس سائیڈ والا اور اس سائیڈ والا پھر یہ پرکنجی آگے سے جا کے آپ کے ٹھیک ہے پینٹیکل کو ساری سپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ اور کسی اور کلر سے آپ یہ بنا لیتے ہیں ہم لوگ کہ یہ کیا لیول ہے جی آپ کا ایٹری ہیں سارے ٹھیک ہے اور یہ سارا کیا ہے جی آپ کا وینٹیکل ٹھیک ہو گیا جی اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہاں پہ ایسے نوڈ کے لیول پر آگیا بلوک اب مجھے بتائیں کیا ٹھیک ہے کیا امپلز مجھے صرف آپ لوگوں نے صرف اکل کے تقاضی کو مطابق بتائی جانا ہے کہانی آپ لوگوں کو ساری پتہ ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں نے بتانا ہے پہلے خود سوچنا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ کوئی بات ایسی آئی جو اکل کے مطابق نہ آئی اس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں ایسے نوڈ پہ ادھر بلوک آ گیا کیا میں نے آپ لوگوں کو کیا ایٹریہ کو امپلز ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے پہلے بتائیں نہیں ملنی چاہیے کیونکہ ایٹریہ کو ملتی ہے سائنس سے جب یہیں پہ بلوک کے جا گیا کہ ایسے نوڈ سے امپلز نکل ہی نہیں رہی بلوک کے جا گیا ایٹریہ کو تو نہیں ملنی چاہیے جب ایٹریہ کو امپلز نہیں ملے گی تو پی ویو کیا ہوتی تھی بتاؤ پی ویو ہوتی تھی کہ ایٹریہ کے ڈیپ پول ریز ہیں تو کیا ایسی جی پہ پی ویو آنی چاہیے جب ایٹریہ کو امپلز نہیں مل رہی تو آپ کو سکین پہ ایسی جی کی پی ویو کیا مل جانی ہے نہیں ملنی چلو ٹھیک ہے کیا ایٹریہ پرائمر پرام کے طور پر ایکٹائر پائے گا نو امپلز ہی نہیں مل رہی کونٹریکٹ ہی نہیں کارہا تو کونس کا پرائیمر پر ہم پر اچھا چلو ٹھیک اچھا یہ بھی پتا چل گیا کیا وینٹریکل کو کونٹریکٹ کرنا نصیب ہونا چاہیے ہاں اوویسلی ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اب کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک پیس میکر بنے تو پھر ٹھیک ہے چاہے وہ ایوی نوٹ بنے چاہے وہ بندل افیس بنے چاہے وہ پرکنجی بنے جو کوئی بھی بنے اکٹوپک پیس میکر ہونا چاہیے جو کہ وینٹریکل کو کرے گا کیا یہ باتیں ابھی تک نہیں پتا آپ لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے ایسی جی میں کیا چین جانے چاہیے پی ویو تو اوویسلی نہیں ہے نو پی ویو اور جبکہ کیو ایر ایس تو ہونا چاہیے کیونکہ کیو ایر ایس تو ہے وینٹریکل کے وینٹریکل کے ڈیپول ہے وہ تو ہو رہی ہے چاہے ایک ٹوپک پیس میکر سے ہو رہی ہے اچھا ایک ٹوپک پیس میکر کیا اس ریٹ سے کرتا ہے جس ریٹ سے آپ کا ایسے نوڈ کرتا تھا نہیں وہ اس سے سلو ریٹ پہ کرتا ہے سپوز آپ کا یہاں سے پرکنجی کر رہا ہے یا پھر ایوی نوڈ نے کرنی شروع کر دی یا پھر یہاں سے بھی ہو رہی ہے جو بھی ٹوپک پیس میکر بنے وہ کرے گا تو سلو ریٹ پہ اس لیے کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپ کا qrs complex تھوڑا سا اس کے درمیان gap بڑھ جائے گا اس کے درمیان gap بڑھنا چاہیے کہ نہیں بڑھنا چاہیے دو کے درمیان gap بڑھنا چاہیے کہ نہیں بڑھنا چاہیے obviously بڑھنا چاہیے کیونکہ وہ اس ریٹ سے تو نہیں نہ کر رہے ہیں آپ وہ تھوڑے کام ریٹ سے کر رہے ہیں تو ریٹ تو وہ ہے نا inversely ہے time کے اس کا مطلب ہے ان دو کے درمیان جو یسی جی پہ time دو کے درمیان time زیادہ آنا چاہیے اور p wave بالکل شو نہ ہو تو یہ آپ کا تھا s no جو کہ آپ لوگوں پہلے ہی پتہ تھا ساری باتیں وہ تھی جو آپ لوگوں پہلے میں نے بالکل اکل کے تقاضوں کے مطابق تھی یہی ساری بات ہے ccg میں کیا آپ کو p wave نظر آ رہی ہے there is no p wave cessation of p wave stance of rateria rateria کوئی پمپ نہیں کر رہا impulse generating spontaneously in a v node topic paste maker بن گیا آپ کا آپ کا qrs complex slow ہو گیا slow کیوں ہو گیا کیونکہ یہ وہ والا تو نہیں ایسے node والا تو نہیں نظام مل سکتا وہ نظام تو نہیں مل سکتا slow تو ہونا پڑے گا یہ دیکھو time بڑھ گیا ان کے درمیان تو آپ کیا اب ساری مزدار سی بات نے سمجھا گئی اب ذرا آجاؤ atrio ventricular block کی طرف پہلے تو میں آپ کو ان کی وجہ بتا دوں کہ اب یہ باتیں ختم ہوگی اب a view کے block کی طرف آجاؤ ٹھیک ہے اب atrio ventricular block کا یہ مطلب ہے کہ impulse atrio ventricular نہیں جا رہی atrio ventricular impulse نہیں جا رہی مطلب ventricular تک جا ہی نہیں رہی impulse atrio to ventricular ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ impulse atrio to ventricular صرف اور صرف bundle of his کی وجہ سے جاتی ہے بتایا تھا کیونکہ باقی تو سارا فابرس ٹیشو لگا ہوا ہے ٹھیک ایک barrier ہے صرف اس نے جانا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے اب suppose اب یہاں پہ کہیں پہ بھی block کے جا گیا atrio ventricular وہ نہیں جا رہی جا ہی نہیں رہی atrio ventricular مطلب یہ کہ ventricular اپنا جانے ہمیں نہیں پتا ventricular کا ٹھیک ہے آجا پہلے تو اس کی reasons بڑکی حسان تھی ہیں یہ چاروں reasons سن لیں ہو سکتا ہے ischemia ہو آپ کا av node کا av bundle fibers کا ٹھیک ہے ischemia ہو گیا bloody نہیں مل رہا تو اس نے کام کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی ہو سکتا ہے compression ہو گئی ہو کوئی scar tissue بن گیا کوئی کسی وجہ سے ان کی compression ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں جا رہا atrio ventricular block جو ہے وہ complete بھی ہو سکتا ہے اور incomplete بھی ہو سکتا ہے مثلا impulse جا رہی ہے لیکن slow جا رہی ہے تھوڑے تھوڑے delay ہو کے جا رہی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے complete جا ہی نہیں رہی بالکل نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ depend کرتا ہے ضروری نہیں ہے بلوک کا یہ مطلب ہے کہ بلوک تو آگیا ہے ٹھیک ہے اب وہ complete ہو یا incomplete ہو وہ ایک الگ discussion ہے فیلال ہم چار reasons ہیں اس کی ایک تو یہ کہ وہ ایک تو reason ہم نے پڑھی تھی نا کہ ویگس نرف جو ہے ٹھیک ہے نا اگر ویگس نرف جس طرح سے آکے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایسے نوڈ کو سلو کرتی ہے تو وہ آکے ایوی نوڈ کو بھی سلو کرتی ہے بات سمجھ آئی ٹھیک ہے نا دیکھ رہے ہو ایکسیل سیمیلیشن ہارٹ بائر ایوی نوڈ ٹھیک ہے نا تو یہ کام بھی وہ کار رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جس طرح سے وہ اس کا نام کیا ہے وہ ان کی سٹیمیلیشن سلو کرتی ہے ان کی conduction بھی سلو کرتی ہے یہ ویگس نرف ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی آپ لوگوں کو یہ ویگس نرف یعنی پیرا سمپیتھائٹک سپلائی اس نے امرو نیچے کروٹر سائنس سنڈروم اگین لکھ ہے ٹھیک ہے نا وہ بات سمجھ آگی آپ لوگوں کو اچھا پھر انفلمیشن اگر ہو جائے ایوی نوڈ یا ایوی بندل کی مطلب یہ چار ریزنز ہیں آوویس بات ہے ایک چیز جس نے کام کرنا ہے اگر اسی میں انفیکش انفلمیشن ہو گئی تو اب وہ کیسے ادھر بھیجے گا امپلس نہیں نہ بھیج سکتا تو یہ تو چار ریزنز ہیں بڑی آسان چیز ادھر کمپریشن ہو گئی کوئی ٹھیک ہے کمپریشن کی وجہ سے اب وہ صحیح سے کام نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے امپلس جو ہے وہ ڈیلے ہو کے بھیج رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو چار ریزنز بندے کو فوراں سمجھ آ جاتی ہیں اب اصل بات کیا ہے اب اصل بات نیچے ہے وہ ہے یہ والی کہ تین قسم کے بلوک ہیں جو کہ ایٹریو ونٹی کو بلوک ہو سکتے ہیں ایک ہے فرس ڈگری ایک ہے سیکنڈ ڈگری ایک ہے تھرڈ ڈگری ٹھیک ہے سب سے پہلے سب سے آسان جو مجھے لگتا ہے وہ تھرڈ ڈگری لگتا ہے اور میں یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ میرے پیپر میں تھرڈ ڈگری آئے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے پہلے کام کرتے ہیں پھر تھرڈ ڈگری سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اور وہ میں آپ کو چپٹر ٹین میں پڑھا بھی چکے ہوں تو اس لیے وہ سب سے آسان ہے اس کے اندر ہوا کیا اب آپ لوگوں نے جس میں ساری کہانی بتانی ہے ٹھیک ہے میں نے نہیں بتانی ٹھیک ہے چلو جی پہلے اجنابے والا اب آپ لوگ میری بات سے پہلے پہلے جب جواب دیتے رہنے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے جن بچوں کو نہیں بھی پہلے نہیں بھی سنا ہوا ان کو بھی اب کہانی سمجھ آ گئی ہے صرف تھوڑا سا انٹرس کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر کے ٹھیک ہے تھوڑا سا درہ سنیں اب مجھے بتائیں اگر تو اگر تو کمپلیٹ ادھر سے ادھر جائے کچھ نہیں رہا اب مجھے بتائیں کیا ہونا چاہیے مطلب دیکھو نا سائنس نے تو بھیجیا ہے نا امپلز امپلز ایک ہے اب یہاں پہ بلاکیج یہاں پہ آئی ہے بلاکیج کہاں پہ آئی ہے یہاں پہ آئی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے یہاں سے یہاں پہ آئی لیکن یہاں پہ کوئی مسئلہ آ گیا چاہے وہ یہاں پہ کوئی انفلمیشن تھی یہاں پہ کوئی کمپریشن تھی یہاں پہ کوئی ویگس نرو کی ایکسیسیس سٹیمولیشن ہو گئی جیسا کہ اس میں ہوتی ہے ایکسیسیس سٹیمولیشن ہو گئی ٹھیک ہے آپ لوگ کو پتا ہے نا میں نے پڑھایا ہو گیا کہ ویگس نرو نے ادھر بھی آ کے سپلائی کرنا ہوتا ہے ایسے نوڈ پہ ایوی نوڈ پہ بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اوویسلی ٹھیک ہے نا تو اچھا یا کوئی اسکیمیا کی کنڈیشن چل رہی تھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے ویسے یہ صحیح کام ہی نہیں کر رہا اب ایمپلز یہاں سے چل رہی ہے یہاں سے آئی تو اس کا مطلب آپ مجھے پہلے بتاؤ اب بڑی مزہ دار ہی قسم سے باتتے ہیں مجھے تو یہ بڑی مزہ کی لکھتی ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا میرے ساتھ اچھے سے چلیں نا ٹھیک ہے مجھے بتائیں اس نے کی ہے تو اب ایٹریا میں جانی چاہیے کہ نہیں جانی چاہیے کیونکہ بلوکج یہاں پہ ہے یہاں پہ تو نہیں نا بلوکج مجھے بتائیں یہاں پہ کوئی بلوکج ہی نہیں اس کا مطلب ہے ایٹریا اپنے پوری ایشی کے ساتھ ایٹریا کو کھانا شاینا ایٹریا میزے میں ایٹریا کہتا ہے جو بھی ہے وینٹرکل وینٹرکل جانے اچھا چلو ٹھیک ہے اتنی بات پتہ چل گئی کہ پی وی اپنی صحیح ہوگی مطلب جیسے وہ ہوتی ہے وہ ہوگی ایسے نوڑ کے اکارڈنگ ہی ہوگی ایسے ہی ہے چلو ٹھیک ہے ایٹریا اور ایسے نوڑ کی باتیں ہو گئی بلوکج یہاں پہ کمپلیٹ بلوکج ہے تھرڈ ڈگری بلوک فرسڈ ڈگری بلوک یہ ہے کہ ان کمپلیٹ سا بلوکج آیا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ڈگری بلوک ٹھیک ہے تھرڈ ڈگری بارال یہ ہے کہ کمپلیٹ بلوک ہے اب ہم تھرڈ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک اب مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کا اب کیا ہوگا اب ٹوکی پیس میں گا تو بینے گا اس میں کیا ایٹریا کو کوئی لینا دینا ہوگا وینٹریکل سے میرے بھائی اس کی بیٹنگ ساٹھ ستر پہ چال رہی ہے اس کی چالیس پہ چال رہی ہے پندرہ سے وہ بھی چالیس پندرہ سے چالیس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی درمیان میں بھی بیس بھی بچیس بھی بھی ہو سکتا یہ اپنا ساٹھ ستر پہ بھاگ رہا ہے وہ بیس پچیس پہ بھاگ رہا ہے ایک بات ہوگی ان دونوں کا باپس میں کوئی لنک نہیں ہے ان کیشیدی دیکھو گے کہیں پہ پی 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 کہیں پہ کوئی کوئی پہ کوئی مطلب ان کے درمیان کوئی لدم نہیں ہے اب ان کے درمیان جیسے نارمل ہوتا تھا نا کہ یہ پرائیمر پمپ کے طور پر اس میں اکر اب کوئی پرائیمر پمپ نہیں اب پمپنگ ایفیکٹیونیس بھی نیچے جائے گی جائے گی لیکن اب آپ لوگ مجھے ایک بات کا جواب دو میں نے آپ لوگوں کیا کہا تھا ایٹی پرسنٹ بلڈ تو آتے ہی سمپل ہے صرف ٹو ٹونٹی پرسنٹ بلڈ ہوتا ہے جو ایٹریا کی پمپ کرنے سے یہاں پہ آتا ہے باقی تو مطلب ان لوگوں کے لیے جن کو چپٹر نائنشان نہیں پتا اتنا یاد رکھیں کہ ایٹی پرسنٹ جو بلڈ ہے نا ایٹی پرسنٹ بلڈ کیونکہ باقی یہ سوچ ہوں گے کہ یہ پھر کیسے ہوگا ایٹی پرسنٹ جو بلڈ جو پیچھے سے باڈی سے آ رہا ہوتا ہے نا لنگ سے وہ ڈریکٹل ہی وینٹریکل میں آ جاتا ہے صرف آخری جو ٹونٹی پرسنٹ ہوتا ہے وہ اس کے کونٹریک کرنے سے آتا ہے آپ مجھے بتاؤ کوئی اتنا مسئلہ ہوگا مظلت ایٹی پرسنٹ تو ویسے ہی آ رہا ہے تو پھر کیا مسئلے کی بات ہے ٹھیک ہے اور چلو ٹھیک ہے تھوڑا ہارٹر سلو ہو گیا لیکن کوئی مسئلے کی بات نہیں کر تو رہا ہے نا بندہ تو بچا لی ہے نا اگر یہ کر رہی نہ پاتا پھر تو ہم گئے تھے پھر وینٹریکل نے اصل پامپ پر تو اصل پامپ پر تو وینٹریکل ہے اصل اور ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے سب پر ٹھیک ہے لیکن اب ایک مسئلہ تو آئے گا نا وہ کون تھا بتاؤ پہلے ڈرائیور جو تھا وہ ایسے نوڑ تھا ڈرائیور کون تھا ایسے نوڑ تھا اب آپ نے اچانک جب اچانک اس کو پتا چلے گا کہ بھائی میں نے خود ڈرائیور بننا ہے اور یہ سالہ سال سے ڈرائیور نہیں تھا ڈرائیور یہی بنا ہوا تھا تو پہلے پچیس پہلے پانچ تیس سیکنڈ ایسا ٹائم ہوگا جس دوران کوئی ایکٹیوٹی نہیں ملے گی پانچ تیس سیکنڈ یہ بیٹھا ہے انتظار کرتا رہے گا کہ یار نہیں نہیں ایسے نوڑ ساری زندگی سیمپلز بھیج رہے وہ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتا اس کوئی کا بھلکہ ہوگا کہ ڈرائیور وہی کر لے گا وہی کر لے گا وہی کر لے گا پانچ تیس سیکنڈ تک کوئی ایمپلز نہیں نہ آنی تو اس دوران اس دوران پھر کیا ہونے اس کے بعد ٹھیک ہے یہ جو پانچ تیس سیکنڈ تک آور ڈرائیور سپریشن میں ہی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے کہ یار نہیں نہیں وہ ہی کرے گا وہ آور ڈرائیور ٹھیک ہے آور ڈرائیور سپریشن کبھی بھی سپریشن نہیں ہونا یو آر یو یو آر یونیک اگر آپ یہاں تک آیا ہیں تو پھر باقی بھی اسی راستے چھوکے آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے پانچ تیس سیکنڈ تک وہ بندہ اب برین کو جب پانچ سیکنڈ پانچ سیکنڈ کے لیے اکسیجن نہ ملے بلڈ نہ ملے برین ہو جاتا ہے فینٹ برین کا ایک الگ چکر ہے بندہ ہو جانا ہے فینٹ ٹھیک ہے بندہ بے ہوش ہو جانا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو پتا چلنا ہے کہ یار نہیں ہم اپنی کام کرتے ہیں ہمارے اندری بھی ابلیٹی ہے ہم بھی چلو ٹھیک ہے اس ہم جو اس کو ہم نے بنایا ہوا تھا اپنا بڑا کہ تم ساٹھ ستر کی بیٹ پہ کرتے ہو تم ہی ہمیں دیتے رو تم ہی ہمیں دیتے رو چلو ہم نہیں کرتے چلو ٹھیک ہے جھر ہم بھی تو ہیں کچھ تو یہ پھر اپنا شروع کرتا ہے وہ جو اس کا ریٹ ہے اس ریٹ سے یہ پھر کیا کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وینٹریکیولر اسکیپ کہ اس نے اس کے اندل بھی ابلیٹی تھی اس نے اسکیپ کا راستہ مطلب یہ کہ اس نے بچا لیا خود کو اسکیپ کر لیا تو اس پروسس کو اندے کا بیہوش ہونا اور اس کے بعد جاگنا اس سنڈروم کو ہم کہتے ہیں سٹوکس ایڈم سنڈروم کہ پہلے بیہوش ہوئے پھر ٹھیک ہے مطلب بلوکیج ہوئی ہے اس کو تھوڑی در یہ چپ رہا وہ جنابے والا بیہوش ہو گیا پھر جنابے والا جاگ گیا ٹھیک ہے پھر اس نے وینٹریکل اسکیپ کیا اس سنڈروم کو کیا گیا سٹوک ایڈم سنڈروم اور یہ ہو کا براہ تھرڈ ڈگری بلوک چلو جی اب تھرڈ ڈگری ختم ہو گیا سب باتیں ختم اور اس میں بات بڑی کلیر چیئے کہ اس نے اب اپنا کونٹریک کرنا ہے اس نے اپنا ایسی جی میں کوئی ایڈم نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنا ہے اس کا اپنا ریٹ ہے اس کا اپنا ریٹ اب آجو فرس ڈگری بلوک پہ اس میں پتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انکمپلیٹ بلوک ہوتا ہے مسؤولہ یہاں پہ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہ اس کے اندر جنابے والا یہاں پہ مسئلہ ہاتا ہے بس یہاں پہ مسئلہ آتا ہے اور وہ جو پی آر انٹرویل نہیں تھا یاد کرو اب مجھے بتاؤ ایک چیز تھی پی آر انٹرویل اب بھی بتا گیا رہا shaving کہ وہ پی آر انٹرویل کیا چیز تھی مجھے بتاؤ 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 پی آر انٹرویل یہ تھا پی ویو سے لے کر آر ویب کے سٹارٹ ہونے تک اور وہ انٹرول مجھے بتاؤ جب ایٹری اٹو وینٹیکل ایمپلز جانے میں دیر کرے گی تو پی آر انٹرول زیادہ نہیں ہو جائے گا بتاؤ خان ذرا ایک منٹ صرف نا اوہو کیا کر دیا میں نے اب اللہ گریبہ ڈائیگرام بنی ہو زیادہ ہی پیچھا ہو گیا ہوں چلو اچھا اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ پی آر انٹرول تھا کیا پی ویو اور آر ویو کے درمیان کا انٹرول یا پی کیو انٹرول مطلب یہ کہ ایٹری ایٹری ایمپلز اور پھر وینٹیکل کے سٹارٹ ہونے تک ٹھیک ہے جب وہ جانے میں دیر کر رہا ہے تو پی آر انٹرول تو بڑھ جانے چاہیے کتنا یاد کرا کہیں وہ آپ لوگو پوائنٹ سکسٹین کہہ کیا تھا کہ یاد کریں یاد کریں ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ لوگ آ جائیں ہاں اب یہاں پہ آ جائیں اب دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں دیکھیں پی آر انٹرول یہ پی تھا نا یہ پی تھا اور یہ آگے آر مطلب پی ویو کیا تھا ایٹریل ڈی پولرائزیشن اس کے سٹارٹ سے لے کر آر کے سٹارٹ ہونے تک مطلب کہ وینٹیکلر ڈی پولرائزیشن کے سٹارٹ ہونے تک تا ایک انٹرول تھا ٹھیک ہے اب وہ کتنا تھا پوائنٹ سکسٹین اب آپ لوگ خود مجھے بتائیں کہ ایٹریو وینٹیکلر اگر اگر وہ انکمپلیٹ بلوک بھی آیا ہے مطلب ایٹریل سے ایک ایمپلز کے وینٹیکل میں آنے میں ڈیلے لاغ رہا ہے انکمپلیٹ بلوک ہے یعنی کہ ڈیلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پی آر انٹرول تو بڑھ جائے گا اوویس بڑھ جائے گا یار وہ ایمپلز ہی اوٹ ڈیلے کر دی ہے اب آپ نے ایمپلز ڈیلے ہو تو پی آر انٹرول اس میں بڑھ جاتا ہے کتنے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ جنابے والا انکریزیس ٹو گریٹر دین گریٹر دین پوائنٹ ٹوانٹی پوائنٹ ٹوانٹی سے زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات تو یہ دیکھ رہے ہو یہ ابابو فورٹی فائیو چلا جاتا ہے ابابو تھرٹی تو سوٹ فورٹی فائیو یہ بات اب آپ لوگوں کو کلیر ہو گئی کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اندر پی آر انٹرول بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بات کلیر ہو گی done ہوگی فرسٹ ڈگری بلوگ دیکھو کہ یہ جو پی آر انٹرول ہے نا وہ زیادہ ہو گیا ہے یہ جو پی آر انٹرول ہے نا یہ اس میں زیادہ ہو گیا بس اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے دیکھو نا پی آر انٹرول دیکھو نا وہ بھی تو تب ہی زیادہ ہوتا ہے نا جب وہ پور کندکشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پور کنڈکشن کی ویسے پی آر انٹرول زیادہ ہو رہا ہے نا دیکھو دیکھو ہمیں نارمل پتہ ہے کہ پوائنٹ سکسٹین جب ہم دیکھیں کہ یار یہ پوائنٹ فورٹی وائے تک چلا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار کنڈکشن پور ہے کیا خیال ہے پور ہے نا کنڈکشن کہ نارمل تو یار اتنا سٹی ہونا چاہیے تھا پوائنٹ سکسٹین کا اور یہ اس کے بعد ہمارا کام بندہ تھا کہ وینٹیکل بھی وینٹیکل تک امپلز چلی جائے اور اب وینٹیکل بھی ڈی پولرائز کرے اور ادھر سے ہماری سٹی کے اوپر qrs آ جانا تھا لیکن وہ امپلز بلوک ہو رہی ہے تو پی آر انٹرول زیادہ ہو گیا وینٹیکل ابھی تک ڈی پولرائز ہو ہی نہیں رہا ہو ہی نہیں رہا qrs شروع ہو ہی نہیں رہی ہو ہی نہیں رہی وہ ان کے پن سرو پوائنٹ فورٹی فائر سیکنڈ گزر گے ٹھیک ہے لو جی اب اگلی امپلز اس کا مطلب ہے بلوکیج وہ جو بلوکیج آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کنڈکشن سرو ہو گئی ہے سمجھ آگئی بات مجھے امیدہ سمجھ آگئی ہوگی اچھا لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے مجھے امیدہ اچھے سمجھ آگئی ہوگی ایک ہوتا ہے سیکنڈ ڈگری بلوک اس کے اندر پتہ کیا ہے اس کے اندر اس کی بھی پھر آگے دو ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہیں ایک ٹائپ یہ ہے اس کے اندر بھی بلوکیج ہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر لیکن پتہ کیا ہوتا ہے اس کی دو ٹائپس کیاں ہیں ٹھیک ہے اس کی دو ٹائپس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بلوکیج ہے اس کے اندر بھی پہلے کے اندر پی آر انٹرول بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ پروگریسیولی بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی اس کی ٹیکنڈ ڈگری کے بلوک کی پہلی پہلی ٹائپ بتا رہا ہوں سیکنڈ ڈگری کا جو بلوگ ہے نا اس کی پہلی بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر پی آر انٹرول اس کے اندر بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا پہلی ٹائپ کے اندر ٹھیک ہے اور بڑھتے بڑھتے ایک ٹائمیس آتا ہے کہ ایک کیو آر ایس کی ایک بیٹ ہی نہیں آتی ڈراپ ہو جاتی ہے بیٹ مطلب یہ ہے کہ پی آئی پی آئی آتی رہتی آتی وہ پی آر انٹرول بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے اچانک یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں سے ایک بیٹی کیو ایرس کی آتی نہیں شو ہی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے پھر جانے پہ والا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اگین وہی پی پی چلتی ہے پی چلتی ہے پی آر انٹرول بڑھ رہا ہے کیو ایر ایس کی بیٹ جو ہے نا وہ لیکن کوئی ریدم نہیں ہے کوئی فائنل ریدم نہیں ہے کہ کوئی پراپر فکس ریدم حساب نہیں ہے بس یہ ہے کہ پی آر انٹرور ریگلرلی پر ریگلرلی بڑھتا جاتا ہے اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے اس کے اندر تو ایون فکس ریشو بن بھی ہے کہ اتنی پی ویو آنی ہے پھر اتنی کیو ویو آنی ہے ریشو دیکھو ریشو دیکھو ٹو ریشو ون یا ٹری ریشو ٹو مطلب یہ عام طور پر یہ ریشو آ رہی ہوتی ہے ٹو ریشو ون کا یہ مطلب ہے کہ دو پی ویو کے بعد ایک ٹو ایر ایر ایس کو اجازت دیتا ہے کہ تم چلے جاؤ بلوک ہی ہے نا بلوک ہی ہے نا بلوک ہی ہے نا بلوک کا یہ مطلب ہے کہ ایٹریہ ٹو ویو تو آ جاتی ہے مطلب سائنلس نے دو دفعہ اس نے اپنی ٹھیک ہے پھر جب امپلز یہاں آئیں تو یہاں سے اکی جائی نہیں شکی پھر دوسری دفعہ جب اس نے کی تو پھر اب چلو چلی گئی ہے مطلب دوہ کرتا ہے دو دفعہ کرتا ہے تو پھر ایک ادھر جاتی ہے آپ یہ تین دفعہ کریں تو ٹین میں دو دفعہ ادھر جاتی ہے ایک دفعہ جاتی نہیں تو جب جاتی نہیں تب کیوں ایر ایس کیوں آنا ہے میرے بھائی کیوں ایر ایس تو تب آنا ہے کہ اس کو ملے تو تب آنا ہے نا یہ ہے اس میں یہ Lauk سانلسے ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس نے emples دی پی تو آگئی یہ اپنی imples شیک دے رہا ہے یہاں پہ مسئلہ ہے یہ اپنی imples شیک دے رہا ہے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا وہ کہتا ہے نہیں نہیں پہلے سے emples جانے emples کو تھوڑا لیٹ کرتا ہے پیچھے دوسرے emples پہلے سے بڑےosity تو اس طرح سے پہلی کے اندر ہوتا ہے دوسری کے اندر پھر وہ ایک فکس نظام بنا لیتا ہے کہتا ہے یار نہیں ایک فکس نظام ہونا چاہیے یار اس طرح سے یہ ترتیب ہے اچھا پہلی کے اندر یہ پہلی ٹائپورس کے اندر عام طور پر ابنورمیلٹی ہوتی ہے ایوی نوڈ کے اندر کہ ایوی نوڈ میں مسئلہ ہے تو اس کے اندر مسئلہ ایوی نوڈ میں عام طور پر ہوتا ہے دوسری ٹائپ ہے اس کے اندر مسئلہ بندل آف ہز اور پرکنجی کے اندر ہوتا ہے یعنی ان کے اندر زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ جب ان کے اندر مسئلہ ہو تب وہ ایک فکس طریقہ سے جا رہی ہوتی ہے یعنی اب جائے گی اب بالکل نہیں جائے گی اب بلکل تھوڑا سا سوچنی کوشش کرو کہ یہ کیسے ہے جب اس کے اندر مسئلہ ہے تو یہ ٹھیک ہے پھر یہ کیا کرتا ہے جب اسی کے اندر مسئلہ ہے اسی کے اندر ہی تب یہ کیا کرتا ہے پروگریسیولی روکتا ہے روکتا ہے روکتا ہے تھوڑی اور ڈیلے کرتا ہے پھر ایک آتی اس سے جا ہی نہیں پاتی جا ہی نہیں پاتی ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر یہ ہے اس کے اندر مسئلہ ہے تب کیا ہوتا ہے تب پیچھے سے آگی 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 تو یہ پہنچا سکتا ہے جس ریشو سے اس نے تین بھیجی اب اسی میں مسئلہ ہے اس نے تین میں سے کہتا ہے یار نہیں تین نہیں میرے سنبھالی دو سنبھالو بس ٹھیک ہے دو کو سنبھالو تو یہ جنابے والا اپنے اصحاب سے ٹھیک ہے تو یہ بجا ہوگی اب آپ لوگ یہ بھی سمجھ آگی اچھا اب آپ پہلے اور دوسرے میں فرق نکالو پہلے کے اندر پی آر انٹرول تو بڑھ رہا ہے لیکن بی ڈراپ نہیں ہو رہی بی ڈراپ نہیں ہو رہی دوسرے کے اندر بی ڈراپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تیسرے کے اندر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی جاننے والی بات ہی کوئی نہیں وہ اپنا ہم اپنا تو تیسرا زیادہ آسان نہیں وہ اپنا وہ اپنا بندہ فوری ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے یہاں سے اب اسی جی دیکھو دیکھو پی اپنا اس حافظہ چل رہی ہے پی کی دنیا اپنی کیوں کی دیکھو دنیا ہی اپنی ہے یہاں سے اب آپ لوگ اور دیکھو اب اسی جی دیکھتے جاؤ یہ اسی جو بلکہ آسان تھی پورا پتہ چال جاتا ہے کہ یہ تو چالی تھرڈ رہا ہے وہ اپنا چال رہا ہے وہ اپنا چال رہا ہے اس کے اندر دیکھو فرس دگری کے اندر آپ کو اب آپ لوگ ٹھیک ہے نا فرس دگری کے اندر کیا ہے کہ یہ جو ریدم ہے یہ جو ہے نا ٹائم یہ دیکھ رو یہ پی آر انٹرویل دیکھو جس کے اوپر میں نے یہ رکھا ہو وہ ساروں کا پی آر دیکھو ٹھیک ہے یہ فرس دگری والا ہے زیادہ ہو ہوا ہے زیادہ ہو ہوا ہو ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اب سیکڈ والا دیکھو سیکڈ کے دو میں سے جو اس نے یہ شو کی ہوئی ہے یہ سیکڈ والی اس نے شو کی ہوئی ہے اس نے فرس والین نہیں شو کی ہوئی اگر میں فرس والی آپ لوگ کو بنا کر دکھاؤں تو اس کے اندر ایسے ہوگا یہ جنب اس پر لابا کیوں ہوگئی سمzas پہ چھوڑو اسے بڑھتا جائے گا یعنی کہ چی کہنا یعنی کہ وہ جو ہے نا آپ لوگ کا ڈسٹنس پی آر انٹرول ایسے بڑھتا ہی جائے گا ٹھیک ہے پھر حتہ کے درمیان میں سے ایک درمیان میں سے کوئی یعنی کہ درمیان میں کوئی مس ہو جائے گی یہ جس کے اندر یہ فکس نظام چاہت رہا ہوگا پھورا پہچان دے ہوگئے درمیانے سے ڈراب بیٹ ہے یہ یہاں پہ شو ہوئی ہے اس نے بنایا نہیں ہوئی یہاں پہ دیکھو ایک فکس طرح سے نظام بنا ہوئی بلہا کیسے یہ پی آئی کیو آئی پی آئی کیو آئی بی آئی کیو آئی آپ دیکھو پی آئی درمیان میں سے ایک کیو آئی کو ہوں نہیں تو فوراڈ ڈراب بیٹ کو فوراً پہچان نہیں لوگے کہ یہ جناب سیکنڈ ڈگری بڑھا ہوگا ہے بات سمجھ آئی ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا جناب والا آپ کا ٹھیک ہے اب میں اس کو اٹھا رہا ہوں اب مجھے امید ہے آپ کو کافی ایترک سمجھ آگیا ہوگی اب یہ دو چیزیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے اس کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے آپ کا جو ہے نا آپ کا یہ میڈولی اس پر میڈولا کے اندر ہوتا ہے نا آپ کا اسپاریٹری سنٹر ٹھیک ہے میڈولا کے اندر جو اس پر ریٹری سنٹر ہوتا ہے نا ڈیورنگ انسپریشن وہ اپنے سگنل ویزو موٹر سنٹر جو ہوتا ہے نا ڈیورنگ انسپریشن اس پر تھوڑے سے اپنے سنگل پہیں دیتا ہے سپل لاور کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ ڈیورنگ انسپریشن ٹھیک ہے نا آپ کا ہارٹ ریڈ ویزو موٹر سنٹر ہتنے دفعہ بتا دیا ہے وہ بھی میڈولا میں ہی ہوتا ہے ابھی بتایا نہیں ہوتا یونہوں تے ہیں مدولہ میں دیرنج انسپریشن جو آپ کا سنٹر ہوتا ہے اس کے تھوڑے سťنل جواب سارے وہٹس ہے ہوتے ہیں تو آپ کا موٹر سہی بیٹنگ شروع کر دیتا ہے پاؤ آنا کہ موٹر سنٹر کا بھی تو بتایا ہے کہ اس میں حwas ہے بہت نہیں ہے تو موٹر سند کے جب سکر نل بہتν کار مدلی سینٹر کے جب سلول بیٹنگ فوق میلتے ہیں یعنی جب آپ ہائی پریتنگ بڑی زور زور سے بریدنگ کر رہے ہو تب یہ ہوتا ہے کہ میڈولی رسپریٹری سینٹر بہت سارے سگنل پروڈیوز کرتا ہے کیونکہ اس نے زور سگاریشن کرنا یہ نا زور سے انسپریشن کرے گا کیونکہ آپ بہت زور سے اب آپ بریدنگ کر رہے ہو تو یہ سگنل زور سے آئیں گے تو آپ بریدنگ زور سے کرو گئے نا تو اس کا تھوڑے سے سگنل یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کام قوائٹ بریدنگ میں نہیں ہونا کوئی سگنل یہاں سے یہاں نہیں آنے صرف یہ ہے کہ جب آپ زور سے بریتنگ دیکھو تو زور سے بریتنگ کرتے ہو تب کیا ہوتا ہے تب تب آپ کا ہرٹ ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے اس کی یہ ہے وہ ایریزمیاں سانس ایریزمیاں اور یہ نارمل ہے یعنی کہ یہ ڈجیز والی کنیشن نہیں ہے یہ نارمل ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آپ جب زور سے بریتنگ کرتے ہو تب آپ کا ہرٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ بتائی ہوئی ہے کہ میڈولری سنٹر سے جو رسپیلیٹری سنٹر ہے اس کے کچھ سگنل آ رہا تھا ہے ویزو موٹر سنٹر پہ اور وہ پھر آگے سے کیا کرتا ہے وہ پھر سمپیتھائٹک نروس سسٹم کے ذریعے اپنا تھوڑا ہارٹ ریڈ بڑھا لیتا ہے ٹھیک ہے وہ سمجھ آگئی اور جو پھر سمپیتھائٹک کو کہتا ہے کہ تم ذرا پھنڈی ہو جاؤ بھائی پلیز تھوڑا رسپیریشن تیز کرنے دو ٹھیک ہے نا تھا کہ تھوڑا ہارٹ ریڈ تیز ہو سمجھائی اکل کے مطابق کو آپ لوگ سوچو تو زیادہ اکسیجن آئے گی تو زیادہ بلڈی تو لے کے جائے گا اس اکسیجن کو ٹیشوز تک تھوڑا اکل لگاؤ نا ذرا کہ صرف وہاں سے رسپیلیٹر سنٹر بڑھتا جائے وہاں سے اکسیجن زیادہ آ رہی ہے وہاں سے بلڈ زیادہ نہ آئے تو کیا خیال ہے وہ فائدہ ہوگا اس چیز کا اس لیے قدرت نے بڑا ابھی نظام بنائے ہوگا اب آخری چیز آج کی اچھا یہ جو بند ہے نا یہ کیا نام ہے اس کا یہ سٹوکس ایڈم والا اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو ٹائم جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ وینٹیکلر اسکیپ کا ٹائم ہے وہ تو چلو اسکیپ کر جائے گا اگر اسکیپ کرنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگیا تو بندہ مر سکتا ہے تو اس لیے ہم احتیاطاً جو ہے نا اس میں آرٹیفیشل پیس میں کری لگا لیتے ہیں بجائے یہ کہ ہم اس امید پر بیٹھیں کہ وہ وینٹیکلر کیونکہ یہ جو ہے نا یہ کچھ پیشنٹس کے اندر یہ ریگولرلی ہوتا رہتا ہے کہ اس کے اندر اچانک اس کو اچانک خوینٹ ہو جائے گا گے تو یہ ان پیشنٹ میں ہوتا جن میں بارڈر لائن اسکیمیا کا سسٹم ہوتا ہے نا ٹھک ہے بارڈر لائن اسکیمیا یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے blood تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے یعنی کہ دیکھو نا یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ اسکیمیا کے ویسے blockage ہوتی ہے تو جس کا چال ہی بارڈر لائن اسکیمیا کا case رہا ہے اس میں کبھی اچانک وہ بندہ فرینٹ ہو جائے گا پھر تھوڑ در بعد دوبارہ سے ایسے نوڑ واپس آ جائے گا وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے گا پھر ایسے نوڑ کام کرتے کر دے گا اچانک چھوڑ دے گا کہے گا بھائی تو اپنا میں اپنا ٹھیک ہے اس طرح کے مندے میں تو ضروری ہے کہ پیس مکل لگاؤ کیونکہ یار وہ دوستی اس کارڈ جو درائیور رکھا ہے وہی ذوانہ چھٹی مان لیتا ہے تو ضروری ہے کہ پھر آپ آٹی ویجل پیس مکل لگا لو یہ بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ دیکھو اس کی اسی جی دیکھو کہ وینٹریکل کے اندر اب دیکھو کیوں ایرس کمپلیکس کبھی جنابے والا صحیح آتا ہے کبھی تھوڑا کم آتا ہے کبھی صحیح آتا ہے کبھی کم آتا ہے یہ پتہ کب ہوتا ہے یعنی کہ یہ بیسیکلی مسئلہ کدر ہے یہ بیسیکلی مسئلہ ہے آپ کے ایک مند ایک مند یہ بھی ایک طرح سے ہوتا ہے کمپلیٹ اور بعض اوقات ہوتا ہے انکومپلیٹ یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پرکنجی سسٹم کے اندر بلک کے جائے پرکنجی یعنی کہ پرکنجی ان پل pots اندر کس نے پھلانے پرکنجی تو اگر پرکنجی کے اندر بلکج چلا رہے یعنی کہ انٹر ونٹرکل ہی بلک کے جائے مسئلہائیٹر ونٹرکل نہیں ہے مسئلہ intraventrical ہی ہے تو تب کیا تب وہ دو قسم کا کام ہو سکتا ہے ایک یہ کہ complete block کے جو ایک ہو سکتا ہے incomplete block کے جو اگر تو complete ہوگا تو کیا ہوگا کہ درمیان میں کچھ qr s آئیں گے کچھ آئیں گے ہی نہیں یہ سمجھو یہ آئے گئی نہیں بالکل اگر یہ incomplete ہے تو ایک پورا آئے گا ایک تھوڑا کم آئے گا بات سمجھ آئی ان کو کہتے ہیں electrical alternance اگر وہ complete ہوا تو دیکھو اس میں مسئلہ ہے فرکنجی میں ہی تو بعض وقت تو وہ ایک تو اس نے پکڑ لیا نا ٹھیک ہے تو اچھا چلو ایک منہ یہاں پہ دیکھو اچھے کام ہوتا کب ہے ٹیکی کارڈیا کے دوران ٹیک ہے وہ کیسے ہوتا ہے اب دیکھو ٹیکی کارڈیا کے دوران آپ کی heart rate بہت زیادہ تیز ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہوئی ہوتی تیز ہوئی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو because the heart of the rate rate of the heart is rapid it may be impossible to recover from the previous refractory period quickly enough to respond during the every succeeding heart rate ابھی وہ پچھلے پچھلے ابھی وہ پچھلے سے باہر آیا نہیں ہے پچھلے رفیکٹری پریڈ سے اور آپ نے جنابے والا اس کو اگلی اس کو دے دی ہے ٹیک ہے نا تو بات سمجھائی کہ اس لیے وہ الیکٹرکل عام طور پر کام کاب ہوتا ہے یہ ٹیکی کارڈیا والا یاد دکھنا کہ یہ ٹیکی کارڈیا اس کی بجا ہو سکتی ہے کہ جب بہت زیادہ ٹیکی کارڈیا ہو جائے تب الیکٹرکل آلٹرنیز آ سکتے ہیں کہ آپ کے پرکنجی جو ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیا مزاق ہے ٹیک ہے کہ ابھی پچھلے سے تو ایک دفعہ میں آلوں رفیکٹری پیٹر تو پورا ہو لے ٹیک ہے تو یعنی کہ یہ ٹیکی کارڈیا کے دوران بھی ہو سکتا ہے اب میں اس کو ایک دفعہ کام کے دور ریڈ کرتا ہوں مہت سے سیم فیکٹر تو وہ ہی فیکٹر وہ جیسے اسکیمیا کمپریشن اور یہ وہ ہی فیکٹر جو ہے نا وہ انٹرہ وینٹرکل پرکنجی میں بھی مسئلہ کر سکتے ہیں جیسے یار وہ ای وی سے ای وی آلیکٹر ٹیک ہے ای وی تو ایٹرہ وینٹرکل جب وہ بلوکج کرا سکتے ہیں تو کیا وہ انٹرہ وینٹرکل بلوکج نہیں کرا سکتے ہیں پرکنجی کے اندر بلوکج نہیں کرا سکتے ہیں اویسی وہی فیکٹر جہاں بھی بلوکج کر سکتے ہیں اگر وہ ٹیک ہے پارشل پارشل سوام یہ دیکھو الیکٹرکل آلٹرنیلس پارشل انٹرہ وینٹرکل بلوک ایوری ادھر بیٹ کہ ہر دوسری بیٹ کے بعد وہ ان کے پارشل انٹرہ وینٹرکل بلوکج آجاتا ہے پارشل آتا ہے کمپلیٹ نہیں آتا ٹیک ہے ایوری ادھر بیٹ مطلب ایک بیٹ کے بعد ان کے اندر تھوڑا سا بلوکج آیا ٹیک ہے اب انہوں نے پوری بیٹ نہیں پورا اس طرح سے انہوں نے پورا ان کے اندر نہیں آا پایا ٹیک ہے تھوڑا کم آیا ٹیک ہے بہت سمجھ آئی ایک منٹ ٹیکی کارڈیا یہ لائن میں نے پڑھ دیا آپ لوگ کو کہ ابھی وہ پریویس سے آئے ہی نہیں اب اسی طرح سے یہ صرف ٹیک کارڈیا اس کی وجہ نہیں ہے اور کنڈیسن بھی ہو سکتی ہیں ڈیٹ ڈپریس تا ہارٹ سچ اسکیمیا مائوکا ڈائٹس اور ڈیجی ٹیلیس ٹاکسیسٹی پتہ ہے نا ڈیجی ٹیلیس ٹاکسیسٹی ہم نے پڑھا تھا گلائکو سائیڈز ہم دیتے ہیں ہارٹ کو اس کی فنکشنگ کے لیے تو اگر آپ وہ گلائکو سائیڈز جو ہیں جو ڈیجی ٹیلیس سے ڈیرائیو گلائکو سائیڈز ہیں اس کی آرٹ کو اس کی ٹاکسیسٹی بھی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے can cause incomplete ٹھیک ہے نا intraventricular block resulting in اچھا بس وہ جو میں نے complete والی بات کی تھی اس کو اس کو رہنے ہی دو ٹھیک ہے obviously ٹھیک ہے نا بس incomplete کو ٹھیک ہے کہ incomplete intraventricular block سے کیا ہوتا ہے electrical alternance ہوتے ہیں اور اس incomplete intraventricular block کی وجہ کیا ہوسکتی ہے ٹیکککارڈیا وجہ ہوسکتی ہے اور ہو سکتا ہے اسکیمیا مائو کا ڈیٹس یا ٹاکسیسٹی اس کی وجہ ہوسکتی ہے اور جب وہ incomplete blockage ہوگی تو اس سے ہوگا کیا ٹھیک ہے نا کہ وہ اس طرح سے اس طرح سے وہ completely نہیں کر پائے گا تھوڑا ابھی وہ کام ہی ہوا ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے ابھی وہ ٹھیک ہے تو یہ اجنبے والا آپ لوگ کا یہ بھی کہ یہ intraventricular ٹھیک ہے نا intraventricular یاد رکھنا electrical alternance کا پوائنٹ یاد رکھنا ٹیک کی کارڈیا کا پوائنٹ یاد رکھنا کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے کہ partially intraventricular block partially block ہے ٹھیک ہے چلو جی اب ایک کام کرتا ہوں اب آپ لوگوں کو ساری سمجھ آگئی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں سے اس کا آپ لوگوں کو پتا چل گیا increase heart rate ٹھیک ہے qrs intervals کا زمین ٹائم کم ہے ٹھیک ہے اس کی تین ریزن دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے یہاں سے athlete والی point athlete والا point ٹھیک ہے کہ وہاں پہ art کیا تھا weak تھا تو یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ strong ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ easier syndrome کا پتا ہو ٹھیک ہے کہ اس کے اندر کیا ہو گیا ہے excessive وہ sensitive ہو گیا ہے اور زیادہ ساری wiggle nerves آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور وہ فضول ہی بندے کو امیں ہی اس کا art ہی روک دیتی ہے پکڑ کے ٹھیک ہے آلاکہ اتنی بات نہیں ہے ٹھیک ہے صرف ہم نے کول دری تھوڑا صور سے پہنے اور ایسے ہو جاتا ہے art ہی پمپنگ شروع بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس لیے بعض اوقات لوگوں کے ایسے گلے نہیں پکڑنی چاہیے ٹھیک ہے art بند ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ چاروں ریزن پتا ہو یہاں سے اور یہ بڑی کلارٹی سے پتا ہو اس میں پی آر انٹلور برڈ ہے اچھا یہ عام طور پر ہوتا کب ہے یہ بھی بندل ڈیپریس ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ایکیوٹ نیمٹائیڈ ڈیزیز ٹھیک ہے نا تو یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ کسی نہ کسی ڈیزیز کو مشکل کرتی ہیں کہ اس کے دوران ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھو یہاں پہ آ دیکھنا کہ سیکنڈ ڈگری ہمیشہ ڈراؤپ بیٹ ہے ٹھیک ہے چلو آج کے لیے جتنا پڑھا ہے بس وہ کپی ہے ٹھیک ہے میں کسن سے اس ٹائم آتا ہوں کتنے بجے اوپر آتا ہوں ساڑھے پانچ بجے کلیب اور اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں چلیں جی ریکارڈنگ مند کرنے اور سالے لوگ چھوٹی کھائیں کھیک ہے